السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم چپٹر نوبر تھری میں اپنا ٹاپک کرنے لگے ہیں کوئسٹر نوبر تھری کا پینسل ٹول اور برش ٹول کو بتائیں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں کل ہم نے ٹول باکس کے بارے میں پڑھ لیا تھا کافی سارے ٹولز ہم نے دیکھے تھے تو آج ہم پینسل ٹول اور برش ٹول کے بارے میں بات کرتے ہیں اوپن یور پوکس اوپن یور پوکس آنٹو پیج نمبر سکسٹی تھری یہ ہمارے پاس پیج سکسٹی تھری آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی آپ کو کلیر لی نظر آنا شروع ہو جائے گا یہ پیج نمبر سکسٹی تھری ہے آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے پینسل ٹول پینسل ٹول اس یوز تو ڈرو دا فری ہینڈ لائنز تو فری ہینڈ لائنز کا مطلب ہے کسی بھی طرح کی لائنز اوپر نیچے آپ بنا سکتے ہیں میں بھی آپ کو بنا کے بھی دکھاؤں گا ہوریور تو پینسل ٹول کو ہم پہلے پینسل ٹول کو سیلیک کریں گے اس کی مطلب سے ہم کسی بھی طرح کی لائن جو ہے وہ ڈرو کر سکتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کرو ٹائپ کی لائن بھی بنا سکتے ہیں سٹیٹ لائن بھی بنا سکتے ہیں تو یہ کرو ٹائپ کی لائن بنائیں سٹیٹ بنائیں وی ٹائپ بنائیں جس طرح کی لائن آپ چاہیں آپ پینسل سے بنا سکتے ہیں پھر ہے نیکسٹ ہمارا برش ٹول برش ٹول جس طرح سے برش سے آپ پینٹ کرتے ہیں موٹی لائنز ہوتی ہیں یہاں بھی ہم برش کو پہلے ٹول کو سیلیکٹ کریں گے پھر اس کی تھکنس کو سیلیکٹ کریں گے اور اس کی مدد سے ہم ڈیفرنٹ کائنڈ کی کرو یا سٹیٹ اینی فارم آف لائنز ہم برش ٹول سے لگا سکتے ہیں ریٹ کرتے ہیں برش ٹول اس کی مدد سے پتلے موٹے ڈیفرنٹ تھکنس کے سٹروکس ہم برش ٹول سے لگا سکتے ہیں یہ آج کا ہمارا پہلا کسچن تھا پینسل ٹول اور برش ٹول دونوں کے اندر ایک ایک لائن ہے یہ آپ نے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے کسچن 3 کا کسچن ہے پارٹ ہے پینسل ٹول اور برش ٹول اس کے علاوہ فردر پیج ریڈ کر لیتے ہیں لائن ٹول لائن ٹول آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح کا آپ کے پاس ٹول باکس میں آپ جائیں گے لائن ٹول کو آپ سیلیکٹ کریں گے پھر اس کے بعد تھکنس وہ ہمیں منشن کرتا ہے کتنی تھکنس کی لائن لگانی ہے جو تھکنس ہم سیلیکٹ کریں گے اس تھکنس کی لائن ہم لگا پائیں گے ریڈ کر لیتے ہیں لائن ٹول is used to draw the straight lines اور different colors and thickness تو لائن ٹول سے سیزھی لائن لگے گی curve لائن نہیں لگے گی curve tool ہے ہمارے پاس اس طرح کی لائن ہوتی ہے curve نظر آ رہا ہے آپ کو curve tool is used to draw the curve lines of different colors and thickness پھر وہی بات ہے ہم پہلے curve tool کو سیلیکٹ کریں گے پھر اس کی تھکنس سیلیکٹ کریں گے اس کا کلر سیلیکٹ کریں گے جتنی تھکنس اور جتنے جس کلر کا ہم سیلیکٹ کریں گے اسی تھکنس اور کلر کی ہمارے پاس لائن آ جائے گی ایک لائن آپ کو پریکٹیکلی بنانا سکھاتے ہیں ٹوپک ہے آپ کا drawing the straight line سو پیج وہی ہے ہمارا 63 نیچے آ گئی ہے select the line tool سب سے پہلے آپ نے line tool کو سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد below the tool box click the line width اس طرح کا آپ کو ایک باکس نظر آئے گا اس میں different thickness ہے یہ موٹی ہے اس سے پتلی اس سے پتلی اس سے پتلی کوئی ایک تھکنس آپ سیلیکٹ کر لیں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم اس کو واپس آئیں گے move the mouse pointer in the drawing area drawing area میں mouse کو لے جائیں گے اور کرسر سے ایک پوائنٹ پہ click کر لیں گے جہاں ہم اس کو اپنے